بچوں آج ہم پڑھیں گے نماز کا طریقہ نماز آپ سب پڑھتے ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے اور اس میں کیا پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس لیسن میں نماز کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں بتائیں گے پیارے بچوں نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اور یہ ایک فرض عبادت ہے مزید دیکھیں پیارے بچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہنا چاہیے یعنی جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں اگر وہ نہیں مانتا دس سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کے نماز پڑھانی چاہیے وَاَقِيمُ السَّلَاةَ تَرْجْمَہُ اور نماز قائم کرو مسلمانوں پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں آئیے نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے جسم اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی صاف ہوں اور اس سے پہلے آپ نے اپنے کپڑے اور جسم کو بھی پاک اور صاف کرنا ہے اور پھر نماز عطا کرنی ہے وضو کرنے کے بعد قبلہ روح کھڑے ہو جائیں اور نماز کی نیت کریں یہ دیکھیں نماز کی اس سے آپ جب سٹارٹ کریں گے تو آپ نے قبلہ روح کھڑے ہو جانا ہے اس طرح جاہاں نماز پر اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ کانوں کی لوہ تک یا کندوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے یعنی جب آپ نیت کر لیں گے کہ میں نیت کر رہا ہوں نماز فجر کی دو رکت پھر اس کے بعد مو خانہ کعبہ شریف اور آپ نے اپنے ہاتھ کو کندوں تک اٹھانا ہے کندوں تک یا کان کی لوہ تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ ناف پر باند لینے ہیں عورتیں یا لڑکیاں وہ اپنا سینے پہ ہاتھ بانتی ہیں اور مرد ناف تک ہاتھ بان کر کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں قیام کی حالت میں یعنی صدق جب آپ ہاتھ بان کر کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے سنا پڑھنی ہے سنا کیا ہے سبحانک اللہ ہمہ وابی حمدی کا وطبارہ قسم کا وطعالہ جددو کا والائلہ غیرک پھر اس کے بعد آپ نے تاؤز آوز باللہ من شیطان نراجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد آپ نے سورة الفاتح فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستہین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ ان امت علیہم غیر المغتوبی علیہم و لدوالہم آمین پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی کوئی بھی سورت آپ کو جو یاد ہو وہ آپ نے پڑھنی ہے یا آپ اس میں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد رکو کے لئے جھکیں اور کم از کم تین بار رکو کی تصویر سبحانہ ربی یا لزیم پڑھیں دونوں ہاتھ خٹنوں پر رکھ کر چھکیں یہ آپ تصویر میں بھی دیکھیں اس حالت کو ہم کیا بولتے ہیں رکو بولتے ہیں اور اس میں جو آپ نے تصویر پڑھنی ہے وہ کیا ہے سبحانہ ربی یا لزیم تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے پھر آپ نے کمر کو ہلکہ خمد دے کر اس طرح چھکے کہ ہاتھ خٹنوں تک پہنچ جائیں سمی اللہ حولیون حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور ربنا لکل حمد پڑھیں اب اللہ وقبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور کم از کم تین بار سجدہ کی تصویر پڑھیں سجدے کی تصویر آپ دیکھیں سبحانہ ربی یا لعالی یہ آپ کے سجدے کی حالت ہے جب آپ رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ حولی من حمیدہ ربنا لکل حمد پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر آپ نے تین بار یہ تصویر اللہ وقبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک منہ اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے سجدے سے سارو اٹھائیں اور بیٹھ جائیں تھوڑا سا توقف کریں یعنی تھوڑا سا سانس لیں اور پھر بیٹھنے کے بعد دوبارے سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کی تصویر دوبارہ پڑھیں کیا ہے سجدے کی تصویر سبحانہ ربی یا لعالی اب اللہ وقبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور دوسری رکت اسی طرح سے پڑھیں دوسری رکت میں سجدے کے بعد بیٹھ جائیں اس بیٹھنے کی حالت کو قدہ کہتے ہیں یعنی جب ہم پہلی رکت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دو سجدے کرنے کے بعد فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور قیام کی حالت میں اسی طرح سرہ فاتحہ سرہ پلاس پڑھنے کے بعد رکو اور سجدہ کرتے ہیں اور پھر دوسری رکت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کو قدہ کہتے ہیں اور قدہ کی حالت میں ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ طریقہ کہا رہا ہے اس کا یہ دیکھیں تصفیریں آپ کو دکھائی گئی ہیں اتہیاتو للہ وصلواتو وطیباتو اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علینا وعلا عباد اللہ فالحین اشہدو اللہ الہ اللہ وعشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اگر دو رکعت نماز ہے تو تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑیں درود شریف اللہ اللہ صلی اللہ محمدن وعلا آل محمدن کما صلیتا اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انہ حمید مجید اللہ بارک اللہ محمدن وعلا آل محمدن کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا آل دعا پڑھنے کے بعد دائیں طرف آپ نے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف سلام پھینے پھر بائیں طرف پھینے سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ مشکل الفاظ دیکھیں قبلہ خانہ کعبہ رکن اہم حصہ خم چھکا ہو مختصر جواب میں مشکل اب ہم مش کرتے ہیں مشکل میں آپ سب سے پہلے دیکھیں مختصر جواب دیں نماز دین اسلام کا کون سا رکن ہے نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے بچوں کو کس عمر سے نماز پڑھنی چاہیے بچوں کو سات سال کی عمر سے نماز پڑھنی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے کیا کام ضروری ہے نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے جسم اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو نماز میں سب سے آخر میں کیا کرتے ہیں اس کا انصار دیکھیں دعا کرتے ہیں نماز کے آخر میں کیا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اب یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے اب بکور کا آپ دیکھیں بچو مدجہ ذریفاظ کی مدج سے خالی جگہ پور کریں دائیں سجدہ فرض پانچ مسلمانوں پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں نماز ایک فرض عبادت ہے رکو کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے سلام پہلے دائیں طرف پھیرا جاتا ہے سرگرمی آپ دیکھو بیٹا سرگرمی نمبر ایک نماز کے آخر میں پڑے جانے والی دعا کا ترجمہ معلوم کریں اور لکھیں اس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب دعا قبول کر پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اس دنیا اس دن ماف کر دینا جب حساب قائم ہوگا اے کالوم علیف کو کالوم بے کے ساتھ میں لائیں سجدہ یہ دیکھیں تکبیر تشہد رکو سلام اگر آپ سے بچھو یہ تصفیریں بن سکتی ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو ڈرعا کر لیں اتنی کاپی کلپ سرگرمی نمبر تین میں آئیں دس دیل کی مختصر وضاحت کریں تکبیر تکبیر کسے کہا جاتا ہے؟ نماز کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندوں تک اٹھانا تکبیر کہلاتا ہے سنا قیام کی حالت میں سنا پڑی جاتی ہے تاؤز آوز باللہی منشیتوان الرجیم کو تاؤز کہا جاتا ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے قیام نماز میں دونوں ہاتھ بان کر کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں رکو نماز میں دونوں ہاتھ گھتنوں پر رکھ کر چھکنے کی حالت کو رکو کہتے ہیں سجدہ نماز میں زمین کے اوپر اپنا سر رکھنے کی حالت کو سجدہ کہا جاتا ہے تشد نماز میں دوسری رکھت کے بعد بیٹھ چاہ اس حالت کو قدہ کہا جاتا ہے قدہ کی حالت میں تشد پڑی جاتی ہے اب یہ تمام کام آپ نے اپنی بکے اوپر فل کرنا ہے اور والدین سے گزارش ہے کہ نماز بچوں کو سکھائیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی اس میں آپ نے اس لیسن میں دیکھا ہے کہ سنہ، تاؤس، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاس یہ تمام چیزیں بچوں کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بچوں کو پانچوں نمازوں کی رکعات کے بارے میں والدین اگاہ کریں تاکہ بچوں کو پروپر نماز کا طریقہ بتا ہو اللہ حافظ